موسیقی اسلام علیکم ویورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ انیسا کی آیت نمبر سیون تھیری کی ایکسپوزیشن کریں گے اس آیت میں جماعت مومنین سے مخاطب ہو کر کہا یہ جا رہا ہے بیان چل رہا ہے پچھلی آیات میں جنگ سے متعلق تو جنگی ذابطے بیان کیے جا رہے ہیں تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے فضل سے کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ منافق شخص کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو اس کامیابی میں میرا بھی حصہ ہوتا ہے وہ ایسی باتیں یوں کرتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق وہ رابطہ ہی نہ تھا کہ اسے کچھ علم ہی نہ ہوا ہو جبکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے یعنی جنگ سے پہلے تو وہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ مل کر دشمن سے لڑے گا تو لیکن جب جنگ کا وقت ہوا تو وہ منافق شخص بہانہ بنا کر پیچھے رہ گیا پچھلی آیت میں یہی چیز ہم نے بیان کی نا یہی چیز بتائے گی پچھلی آیت میں کہ جب جنگ کا وقت آیا جب جنگ کا حکم آیا کہ لڑو دشمن سے وہ تو جاریت کر کے تمہارے سروں پر چڑھائیں ہیں تو یہ جو منافق شخص ہے یہ بہانہ بنا کر پیچھے رہ گیا اور جب مومن جماعت کو جب کوئی دشمن کے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچی تو اس نکاح کے یہ تو اللہ کا انام ہے کہ میں جنگ میں گیا نہیں ورنہ تو مجھے بھی نقصان پہنچتا میری بھی جان چلی جاتی پچھلی آیت میں یہ چیز کہی گئی اب اسی آیت کے تسلسل میں یہی آیت چل رہی ہے کہ اگر جماعت مومنین کو جنگ میں فتح حاصل ہو جائے تو یہ اس طرح سے یعنی فتح کے بعد یہ اس طرح سے ان کے سامنے باتیں کرتا ہے جیسے اس کو جنگ کا پتہ ہی نہیں تھا تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے یعنی جنگ سے پہلے فتح حاصل کرنے سے پہلے جب جنگ شروع ہوئی تو یہ تو دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پھر بھی وہ جنگ کی آواز پر بہانہ بنا کر تم سے پیچھے رہا اس لیے وہ اللہ کے فضل و کامیابی سے محروم ہو گیا اب اس محرومی پر بجائے وہ اپنی منافقت کی معافی مانگنے کے جو اس نے منافقت دکھائی کہ بہانے سے جنگ پر نہیں گیا اور پیچھے رہ گیا بہانہ بنا کر تو اب جنگ میں جب فتح ہوئی ہے مومنین کو تو یہ ایسے ان سے کہہ رہا ہے جیسے یہ جانتا ہی نہیں تھا جیسے اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ جنگ پہ جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کامیابی ملتی میں بھی اس فتح کے یا یوں کہہ لیں کہ جو فتح کی شکل میں جو مال غنیمت ملتا ہے دشمن کی فوج کی طرف سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو اس میں میرا بھی حصہ ہوتا یہ اس پر پشتا رہا ہے لیکن اس کو اپنی منافقت اپنی منافقت اور اپنی بلدلی اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں کوئی پشمانی نہیں کوئی ندامت نہیں تو یہ اس منافق شخص کی متعلق بات کی جارہی ہے جس کا ذکر پشلی آیت سے چلا آ رہا ہے تو اس ضروری وضاحت کے بعد اب ہم اس آیت کو شروع کرتے ہیں اس کے الفاظ ہیں کہا یہ جا رہا ہے وَلَاِنْ اَسْعَابَكُمْ فَضْلُمْ مِنَ اللَّهِ اور البتہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فضل پہنچے پشلی آیت میں تو ہے نا کہ اگر نقصان پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے کہ میں جنگ پہ نہیں گیا میں جنگی لشکر میں مجود نہیں تھا ورنہ تو مجھے بھی نقصان پہنچتا میری بھی جان چلی جاتی پشلی آیت میں یہ بات کہی نا اب دوسری صورت بتا رہا ہے کہ اگر مومنین کو جنگ میں فتح حاصل ہو جائے اور اس میں پھر مالِ غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اور البتہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں یعنی جماعتِ مومنین کو فضل پہنچے تو پھر یہ کیا کہتا ہے یہ جو منافق شخص ہے آگے بتا رہا ہے لَا يَقُوا لَنَّا وہ ضرور کہے گا وہ جو منافق شخص ہے تو وہ ضرور کہے گا کیا کہے گا آگے بتا رہا ہے اس کا قول نکل کر رہا ہے قرآن قَعَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی محبت ہی نہ تھی یعنی ایسے بات کرتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے اس طرح سے وہ بہیو کرتا ہے اور آگے اس کا وہ قول بھی نکل کر رہا ہے کیا؟ کہتا ہے یا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اب یہ جو اس کا پشتاوہ ہے یہ کوئی حق و صداقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ وہ پشتاوہ اس لیے کہ مومنین کو فتح کی صورت میں جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اگر میں جاتا تو میرا بھی اس میں حصہ ہوتا لیکن یہ تو بہانہ کر کے کہ کہیں میری موتی نہ آجائے جنگ میں تو یہ تو بہانہ بنا کر پیچھے رہ گیا جنگ پر گیا ہی نہیں تو اب جب ان کو فتح ہوئی ہے جماعت مومنین کو تو اب یہ پشتاوہ رہا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا یعنی مجھے بھی فتح کے بعد مجھے بھی میرا بھی مال غنیمت میں بربر کا حصہ ہوتا اس لئے آگے قرآن کریم یہ بتا رہا ہے تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا اگر میں جاتا جنگ پر تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا یعنی مجھے بھی مال غنیمت ملتا اس میں میرا بھی بربر کا حصہ ہوتا تو یہ باتیں وہ اس طرح سے کرتا ہے جیسے اس نے حکم جنگ سنا ہی نہیں جب جنگ ہوتی تھی تو بلایا جاتا تھا تو جیسے اس نے وہ جنگ کا حکم سنا ہی نہیں حالانکہ اس کو سب پتا تھا کہ لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ صرف شکست کی صورت میں جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس میں جان بھی جا سکتی ہے اس کے ڈر سے وہ بہانہ بنا کر پیچھے رہا جنگ پر نہیں گیا اور جب شکست نہیں بلکہ فتح ملی ہے جماعت مومنین کو تو اب یہ ایسے ان کے سامنے بہیو کر رہے ہیں جیسے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ جنگ لڑی جانی ہے لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور فتح کے صورت میں انہیں جو مال غنیمت ملا ہے اس کے اوپر اب یہ پشتا رہے ہیں کہ کاش میں بھی وہاں پر ہوتا جنگ لڑتا اور مال غنیمت میں میرا بھی بربر کا حصہ ہوتا تو یہ حالت ہوتی ہے ایک منافق شخص کی میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ جو پچھلی آیت ہے اس میں آپ کو بتایا کہ منافق شخص آگے بڑھ ہی نہیں سکتا وہ کوئی انیشیئیٹیو لے ہی نہیں سکتا کوئی صحیح ڈسیئن میکنگ کر ہی نہیں سکتا وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے اس کو اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جو یوں کہہ لیں اس کا جو پائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ حق و صداقت پر مبنی نہیں ہوتا اس لئے وہ ڈرتا رہتا ہے منافقت کرتا رہتا ہے بذلی دکھاتا رہتا ہے اور جن کو اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم اگر ہم اس جنگ کے اندر قتل ہو گئے تب بھی ہمیں اس کا عجر ملے گا اور اس دنیا میں اس کا عجر تو یہی ہے نا کہ وہ اپنی وہ جو ریاست کا نظام ہے جو دین کا نظام ہے اس کو قائم رکھنے کے لئے اس کے اس تحکام کے لئے اپنی جان دے گئے تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی جان کی قربانی سے ریاست کا نظام ملک و قوم ملک و قوم کے یوں کہہ لیں قوم کے جو جوان نوجوان بوڑے اور وہ جو ضعیف کمزور عورتیں اور بچے یہ سب محفوظ ہو گئے تو یہ دنیا کے اندر فائدہ ہوا نا اور آخرت میں تو ظاہر ہے وہ عجر جو ہے اس کی قربانی کا وہ تو فار ایور کے لئے اسے دیا جائے گا تو کسی بھی صورت اس کا یقین ہوتا ہے کہ حالات جو بھی ہو شکیفت ہو یا فتح ہو دونوں صورتوں میں وہ کامیاب رہے گا یہ یقین ہوتا ہے ایک مومن کا لیکن منافق کا یقین نہیں ہوتا اس لئے وہ پیچھے رہتا ہے اور پشتاتا رہتا ہے تو قرآن کریم کا سلط سمہ تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور فکر کیا کریں شکریہ